اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک مسنوی آلہ تناسل یا پنائل امپلانٹ ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں معاشرے کے اندر مختلف قسم کے مسائل کے مریض اور مختلف قسم کے سوالات ہیں جس کا جواب دینے کے لیے ہم نے یہ سیشن سٹارٹ کیا ہے میرا نام ڈاکٹر نوید ہے I am associate professor of plastic surgery اور میں تقریباً سولہ ستارہ سال سے plastic surgery کی پریکٹس کرنا ہوں اور آج کے سیشن میں کوشش یہ ہوگی کہ صرف صرف وہ سوالوں کے جواب دیے جائیں جو کہ اکثر اوقات لوگ کو confusion کے شکار کرتے ہیں کہ ایسے کون سے مریض ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے اس کا operation کیسے کیا جاتا ہے اور اس operation میں کیا complications ہو سکتی ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے اگر ہم پنائل امپلانٹ کی طرف آئیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری society کے اندر اب blood pressure اور sugar کے مریضوں کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ erectile dysfunction یا پینس میں سکتی کا نہ آنا ایک بہت common problem ہے جو کہ openly discuss نہیں کیا جاتا اور جس کی وجہ سے بہت سارے quacks اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور patient کو نقصان پہنچتا ہے اس ہی چیز کو treat کرنے کے لیے ایک surgery ہے جس کو ہم پنائل امپلانٹ surgery بولتے ہیں یہ خاص قسم کا آلہ ہوتا ہے جو کہ silicon کا بنا ہوتا ہے اور یہ surgery کر کے ایک انسان کے پینس میں ڈالا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے ان تمام مسائل سے نجات حاصل کر سکے ایسے patient جو کہ erectile dysfunction کی دوائیوں کھانے کے بعد ایک خاص وقت کے بعد جب وہ دوائیاں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو وہ خاص طور پر اس چیز کے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو یہ treatment offer کی جائے اور اس کے بہت سارے benefits ہیں پاکستان کے top doctors کے ساتھ appointment book کریں وہ بھی patient feedback دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے doctor network کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی oladoc app download کریں oladoc doctora کا appointment آسانی سے اس میں جو دو قسم کے مصنوعی آلہ تناسل most commonly use ہوتے ہیں ایک وہ جس کے اندر جس کو ہم two piece بولتے ہیں اور ایک وہ جس کو ہم three piece بولتے ہیں two piece جو ہے اس کے اندر erection کے لیے آپ کو saline balloon کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ three piece کے اندر یہ تھوڑا سا extensive procedure ہے اور اس میں آپ کو ایک erection کے لیے ایک balloon کے implant کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو آپ بوقت ضرورت اس کو inflate کر کے erection حاصل کر سکتے ہیں یا سختی پینس میں حاصل کر سکتے ہیں تاکہ دواجی تعلق قائم کیا جا سکے having said that کہ یہ دونوں قسمیں مجود ہیں یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی قسم کس مریض کے لیے فائدہ مند ہے یہ فیصلہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ examination کے بعد اور مریض to مریض person to person vary کرتی ہیں کہ کس میں کون سا کارامت رہے گا اور کس کے لیے کون سا beneficial ہے ایک اور بہت اہم سوال کہ یہ surgery کتنی لمبی ہوتی ہے اور اس میں recovery کتنی جلدی ہو جاتی ہے عمومن یہ surgery یہ بڑے چھوٹے cut کے ساتھ کی جاتی ہے تاکہ جلد از جلد پیشنٹ کی سیتیابی ممکن ہو سکے اور جب benile implant ڈال دیا جاتا ہے تو دو سے تین ہفتے کے پرہیس کے بعد آپ جسمانی تعلق اپنے پارٹنر کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں یہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے یوزیلی پیشنٹ ایک دن ہسپیٹل میں سٹے کرتا ہے اور اگلے دن میں گھر جا سکتا ہے مسنوئی آلہ تناسل کے بعد کیا سنسیشن سیم رہتی ہیں یا بدل جاتی ہیں یہ آبیسلی ایک ایمپورٹنٹ کنسرن اور مسنوئی آلہ تناسل کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اسی لیے اس کے پر بہت زیادہ ریسرچ بھی کی گئی کہ یہ سنسیشن جو ہیں وہ چینج نہ ہو وہ ایسا آلہ جو ہے وہ تیار کیا جائے جو اس پروسیجر سے گزرتا ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہیں ہاں سرجری کے بعد اس سنسیشن کو واپس آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ سنسیشن انٹیکٹ رہتی ہیں اس آپریشن کا سکسیس ریٹ نائنٹی فائیو تو نائنٹی سیون پرسنٹ ہے اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات کوئی خاص کامپلیکیشن کا سامنا نہیں ہوتا پیشنٹ ایک رات کی سٹے کے بعد آرام سے اس کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے اور چھے سے ساتھ دن کے بعد چھوٹے کٹرز کے ٹنکے نکالے جا سکتے ہیں یہ سوال کہ کیا اس آلے کا کوئی ریاکشن یا پچیدگیاں ہیں اس آلے کو ایک خاص مٹیریل سے بنایا گیا جس کا ہم سیلیکون بولتے ہیں یہ سیلیکون آپ کے باڈی کے سیلز کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتا اس لیے اس کی کوئی ریاکشن باڈی میں بھی تک سامنے نہیں آیا ہے جہاں تک پچیدگیوں کی بات ہے اس میں دو تین پچیدگیاں جو کومنلی دیکھی جاتی ہیں جو کہ تین پرسنٹ پیشنٹس میں دیکھی گئی ہیں ایک ہے چانس آف انفیکشن اور ایک ہے خون کا جمنا جس کو ہیماٹوما فارمیشن کہتے ہیں یہ دونوں پچیدگیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کالیفائیڈ اور ایکسپرٹ سرجن کے پاس جائیں جو اس سارے معاملات کو سمجھتا ہو اور یہ پرابلم یویلی رائز نہیں کرتا اگر ہو بھی جائے تو وہ اس پرابلم کو ڈیل کرنے کا اہل ہو آپریشن کے بعد یویلی کسی قسم کی مردانہ کمزوری کی دوائیاں استعمال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے جو دوائیاں آپ آپریشن سے پہلے ایریکشن کے لیے لے رہے ہوتے ہیں یہ ایمپلانٹ اس کی ضرورت کو ختم کر دیتا ہے اور صرف اور صرف اب آپ کا کام یہ رہ جاتا ہے کہ اگر بلڈ پیشر یا شگر ہے تو اس کو کنٹرول کریں اس کی دوائیاں جاری رہتی ہیں جو کہ آپ ایریکٹیل ڈیس فنکشن کی دوائیاں لے رہے تھے یا مردانہ کمزوری کی دوائیاں لے رہے تھے اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ ایریکٹیل ڈیس فنکشن کی میڈیسن سے ہی کیوں نہ گزارہ کیا جائے پنائل ایمپلانٹ کیوں ضروری ہے تو اس کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ کوئی بھی ایریکٹیل ڈیس فنکشن کی میڈیسن یا مردانہ کمزوری کی دوائی ایک سرٹن ٹائم تک جب آپ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ ایفیکٹیو رہتی ہے اس ٹائم کے بعد اس کا ایفیکٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی آپشن پیشنٹ کے پاس نہیں ہوتی ماسوہ اس کے کہ وہ پنائل ایمپلانٹ سرجری کی طرف جائے اس سرجری کی جو ایک کمپلیکیشن اور دیکھی گئی ہے کہ بعض اوقات اگر آپ ایمپلانٹ کرانے کے بعد بتائی گئی طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں چونچ کا مرجھا جانا سامنے آتا ہے جس کو آپ کا فیزیشن بتائے گا کہ اس ایمپلانٹ کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو وقتاں فوقتاں اس کا معاینہ کرتا رہنا تاکہ وہ ایمپلانٹ ایکسپوز نہ ہو اور وہ ایمپلانٹ جو ہے وہ کسی قسم کی انفیکشن کاوز نہ کرے اگر آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو یوری ایسا پرابلم آپ کو نہیں آتا اور اس ایمپلانٹ کی جو لائف ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس سال ہوتی ہے کیا بیس سے پچیس سال اس ایک ایمپلانٹ کے ساتھ ایریکشن کے پرابلم سے ڈیل کر سکتے ہیں آج ہم نے جس ٹاپک کو کور کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اپن لی اس کے پر بات نہیں کی جاتی میں بہت شکریہ گزار ہوں اللہ ڈاگ اور اس کی ٹیم کے آگے انہوں نے مجھے پلیٹموم فرام کیا جس کے پر میں اپنی بات آپ تک پچھا سکوں اور آپ ایک بہتر علاج ہی طرف تاکہ آپ کو سائنسی بنیادوں کے اوپر ایک دیانتداری کے ساتھ آپ کو کنسلٹ کیا جائے اور آپ کو اس کا علاج جو سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا میں وہ فرام کیا جا سکے تینکیو بیری مچ پور یہ ٹائم اور میں اس چیز کا ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں گا کہ اولا ڈاگ نے مجھے اس پلیٹموم پر اس ٹاپک کو پریزنٹ کرنے کا موقع دیا